میں بہت در دب سے گزاریش کر رہا ہوں عطیق پتے پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاہرے کے ابتدا کو اتنا خوبصورت بنا دیں کہ یہ یادگار ہو جائیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں جناب عطیق پتے پوری مطلعہ سمات روائے مجھے مطلعہ سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں مطلعہ سمات روائے کہ پہلے تھے جیسے اب وہ انایت نہیں رہی پہلے تھے جیسے اب وہ انایت نہیں رہی لگتا ہے ان کو مجھو سے محبت نہیں رہی لگتا ہے ان کو مجھو سے محبت نہیں رہی کہ تصویر ان کی ایسے اتاری ہے آنکھ میں مجھو کو خیال یار کیا جت نہیں رہی تصویر ان کی ایسے اتاری ہے آنکھ میں مجھو کو خیال یار کیا جت نہیں رہی لگتا ہے ان کو مجھو سے محبت نہیں رہی اور آتا بے حسن بھولو گئے بے خودی میں ہم آتا بے حسن بھولو گئے بے خودی میں ہم ان سے نظر ملانے کی جرر رکھو نہیں رہی ان سے نظر ملانے کی جرر رکھو نہیں رہی اور یہ بھی شہر خصوصی اور کو دیکھنے کی ضرور رکھو نہیں رہی جب سے مٹا ہے مجھو کو تیرا دامنے کرم اور ایک دیکھنے کی ضرور رکھو نہیں رہی اور ایک دیکھنے کی ضرور رکھو نہیں رہی لگتا ہے ان کو مجھو سے محبت نہیں رہی اور یہ غزل کی چند رسے اور سماعترمالے میں سب سے پہلے تو یہ بات پہ شکریانتہ کرنا جاتا ہوں اکیڈمی کا اور محترمہ مہترل صاحبہ کا کہ جنو ان کے یہ بات پہ نوازا میں بے ہر شکر گزاروں یہ ایک مطلعہ دو تین شہر اور سماعترمالے اندیں اتر صاحب سفر ہی سہرا کا ایسا ہے کیا کیا جائے سفر ہی سہرا کا ایسا ہے کیا کیا جائے کیا جائے سفر ہی سہرا کا ایسا ہے کیا کیا جائے نہ کوئی پیڑ نہ سایا ہے کیا کیا جائے نہ کوئی پیڑ نہ سایا ہے کیا کیا جائے سفر ہی سہرہ کا ایسا ہے کیا کیا جائے سفر ہی سہرہ کا ایسا ہے کیا کیا جائے نہ کوئی پیل نہ سایا ہے کیا کیا جائے وضو میں کر کے تیری انجمل میں آتا ہوں تیرا جمال ہی ایسا ہے کیا کیا جائے وضو میں کر کے تیری انجمل میں آتا ہوں وضو میں کر کے تیری انجمل میں آتا ہوں تیرا جمال ہی ایسا ہے کیا کیا جائے نہ کوئی پھیڑ نہ سائے